اسلام واریکم کیسے ہیں آپ لوگ دیکھئے آج میں نے بنائی ہے امتاری کارٹنے کے لیے اور اس کے لیے میں نے دیگرے، سائی چکڑا اور سپرنگ گول اور بیٹوزے بنائیے چلیے دیکھتے ہیں سکتے ہیں ہم نے کیسے بنائیے دیکھیں میں نے پھولا جلا لیا ہے اور سہائی کے اندر میں نے پانی ہے سکی پانی تکویے پھرے برو کو میں نے فریز کیا ہوا ہے اور اس کے ریسپے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کیسے ہم برو کو فریز کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے میں نے یہ برے فریز کر کے رکھ لئے تھے اور یہ وہی برے ہیں ان کو اچھی طرح پانی میں ڈال دیں گے پانی اتنا ہونا چاہیے کہ برے جو ہیں وہ ڈوب جائیں پانی میں پانی کم نہیں ہونا چاہیے بس جب پانی اچھی طرح پکنے لگے تو چولہ بن کر دیں گے اور چولہ بن کر کے ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اب ہم اس سائیڈ آ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیے شائی ٹکڑے کے لیے بریٹ یہ میں نے وائٹ بریٹ لی ہے اور اس طرح سے ہم بریٹ کے کنارے کاٹ دیں گے سارے کنارے کاٹ دیں گے سفائی سے اور دیکھئے اس طرح سے اور یہ جو بچی ہوئی کنارے ہیں ان کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کا ہم بریٹ کرمز بنائیں گے سکھا کے اور ہم اس کو پیس لیں گے تو یہ بریٹ کرمز گھر کا ہوم میٹ بن کے تیار ہو جائے گا اس سائیڈ ہم نے تیل چڑھا دیا ہے چولے پہ اور دوسری سائیڈ دیکھئے بری جو ہم نے رکھے تھے وہ کتنے اچھے سے پھول گئے ہیں دیکھئے کتنے اچھے سے ہو گئے ہیں اندر تک سوفٹ ہو گئے ہیں یہ ایک تب سائیڈ ہم نے شاہی ٹکڑے کے لیے بریٹ کو فرائی کرنے کے لیے تیل چڑھا ہے تا تیل گرم ہو گیا ہے اب یہ جو بریٹ کے سلائز ہیں اس کو ہمیں ایک دم گولڈن کرنا ہے اور لیکن ہلکی آج پہ کرنا ہے آج کو تیز نہیں کرنا ہے ہلکی آج پہ اندر تک یہ اچھے سے پک جائیں گے براؤن ہو جائیں گے اس طرح سے جب یہ ہو جائے تو ہمیں نکال لینا ہے ساری بریٹ کو ہم اسی طرح ہلکی آج پہ فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے ساری بریٹ ہو چکی ہے اور یہ شاہی ٹکڑے کے لیے ہم نے کیے رشت تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن مزے دار بھی بہت لگتا ہے شاہی ٹکڑا اس طرح سے یہ ساری بریٹ فرائی ہو کے تیار ہو چکی ہے اب ہم بریٹ کو رکھ دیتے ہیں سائٹ میں دوسری سائٹ یہاں پہ ہم شیرہ بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں دو کپ چینی ہے اور دو کپ چینی کے ساتھ ساتھ میں نے دو کپ ہی پانی ڈال دیا اب ہم پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں چولا جلا لیتے ہیں اور یہ میرے چار بھاری الائچی لی ہے اور الائچی کو اس طرح سے کھول لیا ہے اور یہ شیرے کے اندر یہ بھی ڈال کے اور شیرہ پکا لیں گے چینی جب تک گھلے نہیں تب تک ہمیں اس سے چلانا ہے اور جب یہ گھل جائے گی تو اب ہم اس کو تین سے چار منٹ تک دو پکائیں گے چینی گھل جانے کے بعد ایک تار کا شیرہ ہمیں تیار کرنا ہے دیکھیں چینی گھل چکی ہے اب ہم اس کو تین سے چار منٹ پکا لیں گے ایک تار کا شیرہ ہم تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں شیرہ پک چکا ہے ایک تار کا شیرہ تیار ہے اب یہاں پہ ہم نے لے لیے دہی برے کے لیے ایک کلو دہی اور دہی کے اندر اب ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون کالا نمک کالے نمک کو میں پانی میں گھول کے ڈالوں گی اگر دہی کے اندر ڈائریکٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے نہیں گلتا ہے اور گھٹلیاں سے رہ جاتی ہیں باری باری اس لیے میں پانی میں پہلے گھولوں گی تب میں ڈالوں گی دہی کے اندر اور دہی کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹو ٹی سپون پیسی ہوئی چینی اگر ہم دہی برے کی دہی کے اندر پیسی ہوئی چینی اور نمک ڈال دیتے ہیں اس طرح سے کالے نمک بلکل بازار جیسا فلیور آتا ہے جیسے بازار کی چارٹ ہوتی ہے بازار کے دہی بلے ہوتے ہیں بلکل وہی فلیور آتا ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ تیار ہے اب اس سائیڈ ہم نکال لیتے ہیں بھیجنے کے لیے تو ہم نے یہ ڈسپوزیبل باکس لے لیے اور دیکھیں کتنے سوفٹ ہمارے دہی برے برے بھی تیار ہو چکے ہیں پرو کو ہم ہلکے ہاتھ سے دبا کے اس کا پانی نکال کے تب ہم ڈالیں گے ابھی ہم ان باکس کے اندر ڈال دیتے ہیں سب باکس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اب ہم برے اس کے اندر رکھ لیں گے جتنے بھی ہمیں بھیجنے ہیں اس حساب سے اور ہلکہ ہلکہ سنب دبا لینا ہے جس سے اس کے اندر جو پانی بھرا رہتا ہے وہ پانی نکل جائے گا اور دیکھیں میں نے اس طرح سے برے رکھ دی ہیں باکس کے اندر اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے دہی ڈالوں گی اوپر سے اس طرح سے دبروں کو چھپا دینا ہے بلکل دہی اس طرح سے ڈالنا ہے کنجوسی نہیں کرنی دہی اچھے سے ڈالنا ہے اور یہ میرے پاس کھٹی میٹھی گھڑکی املی کی چٹنی جس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر ڈال دی ہے بہت مزے دار بن کے تیار ہوئی تھی یہ ڈال دیتے ہیں یہ تو بری کی جان ہوتی ہے گھڑکی املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اور یہ میرے پاس میجیکل مسالہ ہے ہوم میٹ چارٹ مسالہ بہت زبردست بنتا ہے یہ ہر چیز میں کام آتا ہے دی بلوں میں پاپری کی چارٹ میں ٹکی میں بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے آپ یہ بھی بنا کے رکھ لیجئے بہت ہی مزے کا لگتا ہے دیکھئے اس طرح سے ہماری سارے باکس تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کر دیں گے پیک آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ دی بلے بنائیں کی نہیں بنائیں میری ریسپی سے اگر نہیں بنائیں تو جلدی سے جا کے بنائیں دیکھ لیجئے کتنے اچھے اور کتنے سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں اس طرح سے میں سارے باکس پیک کر رہی تھی اور افتار میں بلکل بھی ٹائم نہیں رہا تھا بھیجنا بھی تھا تو میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے جاؤ اور جا کے پیکٹس بنا کے پیکٹس میں رکھنا شروع کرو ہم لوگوں نے پہلے ہی پیکٹس بنا لیے تھے اور جو جو چیزیں تیار ہو رہی تھی ہم رکھتے جا رہے تھے اس طرح سے خیر یہ سارے ہمارے دی بلے پیک ہو چکے ہیں اب ہم اس سائیڈ آ جاتے ہیں ہم اس سائیڈ کریم بنا لیتے ہیں جو ہم شائی ٹکڑے کے اوپر سے لگائیں گے اس کو بنانے کے لیے میں یہاں دیکھئے خویا بنا رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے گھی اور میں نے ایک کپ ڈال دیا ہے ملک پاوڈر اب میں دو کپ اس کے اندر دودھ ڈالوں گی اور دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ کے پاس کھویا ہے تو آپ کھویا کا یوز کریے میرے پاس کھویا نہیں تھا تو میں اس طرح سے کھویا بنا رہی ہوں اب میں نے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر کسٹرڈ پاوڈر ڈال دیا ہے کسٹرڈ پاوڈر آپ وینیلا بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ میرے پاس کیسر پستہ والا فلیور تھا تو میں نے اسی کا بنا لیا ہے آپ کے پاس وینیلا ہے تو آپ وینیلا کا بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے اب میں نے اس کے اندر دو کپ ڈالا ہے دودھ اور دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اتنا مکس کر لینا ہے بلکل یہ کریم کی طرح ہو جائے اس طرح سے بس ایک دو منٹ کے لیے ہلکے آنچ پہ کریں گے اور پھر چولہ بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے ہماری کریم شائی ٹکڑے کے لیے یہاں پہ میں شائی ٹکڑا جس باکس میں مجھے بھیجنا ہے اسی کے اندر میں سیٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے پہلے میں نے سلائز لگا دیئے ہیں بریٹ کے جو براؤن کر کے رکھے تھے اب جو شیرہ ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے پھر ہم اس کے اندر تو کریم لگائیں گے اس طرح سے یہ کسٹرڈ کے کریم یہ بہت ہی بہت ہی زبردست لگتی ہے پسند ہے میں نے یہاں سب دیوانے ہیں میٹھے کے تو شائی ٹکڑا بھی سب کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ریچ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈی فرائی ہوتا ہے تو کم ہی بنتا ہے لیکن جب بنتا ہے تو سب بچے بڑے سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ لوگ بھی اس ریسپی سے بنائیے اور بہت ہی مزیدار آپ کا افتار اگر آپ کو کہیں بھیجنا ہے یا گھر کے لیے بنانا ہے تو بس آپ کے سب گھر والے دیوانے ہو جائیں گے اتنا یہ مزیدار شائی ٹکڑا لگتا ہے اچھا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ناریل پاوڈر اب میں یہ بادام بارک بارک کھٹا ہوا ہے یہ ڈال دیتی ہوں اوپر سے کشمیٹ ڈال دینا ہے جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہو کاجو ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے بس یہ بھی باکس تیار ہو گیا اس کو بھی میں نے کہا مریم سے جلدی سے جا کے بھاگ کے اس کو بھی رکھ دو اب اس سائیڈ دیکھئے ہم نے گھر کے لیے بھی پریمے لگا دیا ہے بریڈ لگا دی اوپر سے شیرہ ڈال دیا ہے اور یہ کسٹرائی ڈال دی اور اسی طرح ناریل اور یہ بادام اور کشمیرچ سب ڈال کے یہ گھر کے لیے تیار ہو گیا ہے اب ادھر دیکھئے چاٹ کے لیے کالے چنے بھی میں نے گھلا لیے تھے اور اس کے اندر میں نے پیاز لال کر کے اور ٹاماٹر ڈال کے اور سوکھی لال میرچ ڈال کے گھلا لیا ایک لیمون ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کے اندر کچھ گرین مسالے ڈال دیتے ہیں پیاز باری کٹی ہوئی ہرہ دھنیا پودینہ ہری میرچ اور ٹاماٹر یہ سب ڈال کے اچھی سی چاٹ بنا لیتے ہیں اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے کالے چنے کی چاٹ کی بہت زبردست بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ بھی بنائیے اور بس یہ بھی میں جلدی جلدی باکس میں نکال لیتی ہوں ٹائم بلکل نہیں ہے اور کام بہت ہے فٹا فٹ نکال کے اس کو بھی میں نے باکس کے اندر رکھ دیا یہ سب بھی میری بیٹی جا کے اسی پیکٹ کے اندر رکھ رہی تھی جس کے اندر افتار رکھا جا رہا تھا اب جو بچا ہے اسے ہم گھر کے لیے ٹیبل کے لیے نکال لیتے ہیں اب ہم فرائی کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں دیکھئے یہ سموسا لفافہ ہے اس کی ریسپی بھی میری چینل پر ملے گی آپ کو یہ بھی میں نے بنا کے فریز کر دیا تھا اور یہ نکال کے میں نے اس کو بھی فرائی کر لیا آپ اس کو ائر فرائیر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ڈیپ فرائی کیا ہے اور یہ بھی بہت اچھے بن کے تیار ہوئے تھے آپ اس کے ریسپی کو بھی ضرور ڈرائی کریے گا بس اسی طرح سے ہمارا افتار تیار ہوتا جا رہا تھا اور بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی ایک سائیڈ میں ساری چیزیں پیکٹس کے اندر رکھی جا رہی تھی اس طرح سے میں یہ فرائی کر لوں گی اور ہلکی آنچ پہ کریں گے تیز آنچ پہ کریں گے تو اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے سب کچھا رہ جائے گا اس لئے ڈالتے ٹائم آئل میں گرم رکھتی ہوں اور بیچ میں لو ٹو میڈیم فلیم پہ میں پکاتی ہوں پھر ہائی فلیم پہ کر کے نکال لیتی ہوں اس طرح سے یہ بھی تیار ہو گئی تھی اب ہم یہ ہم نے سپرنگ رول بنا کے یہ بھی فریز کیے ہوئے ہیں یہ بھی نکال کے اس کو بھی میں نے ڈیپ فرائی کر لیا اس کی بھی ریسپی آپ کو میرے چینل پہ ملے گی بس یہ بھی سب ہم ڈببے کے اندر نکال لیتے ہیں اور اس کو بھی سب کو رکھ لیتے ہیں اگلی بار کسی اور دن اور گھروں میں بھیجوں گی اس طرح کر کے میں نے ساری چیزیں فرائی چیزیں ان باکس میں رکھ لی ہیں اور دیکھئے یہ پیچھے جو گل گلے رکھے ہیں یہ اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پہ میں جلدی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی ملے گی چینل پہ ہی آپ کو یہ بھی میں نے فرائی کر لیے تھے اور یہ بھی بہت سوفٹ اور اندر سے سوفٹ تھے اوپر سے ایک دم کرسپی تھے یہ بھی تیار ہے اس طرح سے یہ بھی باکس بنا بنا کے اور اس کو بھی ہم باکس کو سب ٹیبل پہ بھیج رہی ہوں میں نے کہا جلدی جلدی بھیج رکھ دو اب ٹائم بلکل نہیں ہے بس اس طرح سے ہمارا افتار ریڈی ہو چکا تھا بھیجنے والا اور بس یہ ساری چیزیں ٹیبل پہ رکھ چکی تھی تو یہ میں پیکٹس بنا بنا کے دے رہی تھی ساری چیزیں لے کے جاؤ اور ایک میں دی بلے تھے ایک میں شائی ٹکڑا تھا چنے تھے سپرنگ رول تھے اور گلگلے تھے یہ ساری چیزیں بنائیں اور پیکٹس میں کریں اور فٹا فٹ بھیجتیں آپ لوگوں کے یہاں بھی اسی طرح افتار جاتا ہو اپنے رشتہ دار عزیزوں میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ بھی ضرور بھیجتے ہوں گے میں بھی میں نے بھی کچھ گھروں میں بھیجا ہے کچھ گھروں میں انشاءاللہ بھیجوں گی اور یہ دیکھیں یہ شائی ٹکڑا ہمارا زبردست تیار اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور زبردست دی بلے تیار ریسپی ضرور چیک کریے گا ضرور بنائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ